نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کہیں دیر نہ ہو جائے کولم نگار ہے منصور آفاق اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org کوئی 23 برس پہلے کی بات ہے پرویز مشرف نے جب مارشل لاؤ لگایا تھا میں ان دنوں ایک ڈراما سیریل کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں برطانیہ گیا ہوا تھا میرے ساتھ ڈاکٹر شیر افغن خان کے بیٹے اور میاں والی سے پی ٹی آئی کے ایمین نے امجد علی خان کے چھوٹے بھائی مرہوم بیرم خان بھی تھے مجھے پاکستان میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو میں نے اور بیرم خان نے کچھ عرصہ برطانیہ میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا تقریباً چھ ماہ بعد بیرم خان واپس آگئے مگر مجھے وہی رہنا پڑا ویزا چھ ماہ کا تھا سو میں نے وہاں کے محکمہ داخلہ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں ابھی پاکستان واپس نہیں جا سکتا تو وہاں کے ہوم آفیس نے تھوڑے ہی عرصے میں میرے پاسپورٹ پر انفینٹ ویزا چسپا کر دیا مجھے بچوں کو پاکستان سے وہاں بلوانے کی اجازت بھی دے دی میں حیران ہوا تو دوستوں نے بتایا یہ تو دنیا بھر سے تمہارے جیسے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے ملک میں اکٹھا کرتے ہیں برطانیہ جس کی آبادی تقریباً چھے کروڑ ہیں اس میں صرف پینتالیس فیصد انگریز ہیں یعنی پچپن فیصد لوگوں کے عباو اجداد کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں کہ یہی یورپ اور امریکہ کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ دنیا سے عالی دماغوں کو تلاش کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں یہی دیکھئے کہ اس وقت کا برطانوی وزیراعظم خاندانی طور پر گجرہ والا سے تعلق رکھتا ہے میرے دو بیٹے ہیں صاحب منصور اور عادل منصور تقریباً اٹھارہ سال برطانیہ رہنے کے بعد میں جب واپس آیا تو میرے ساتھ میرا عادل منصور بھی پاکستان آ گیا اور الحمدللہ تین سال سے یہی پاکستان میں کام کر رہا ہے اور وہ اکثر اپنے بھائی کو مشورہ دیتا ہے کہ تم بھی واپس آ جاؤ برطانیہ جتنا خوبصورت سہی وہاں جتنی سہولتیں سہی مگر اپنا وطن اپنا ہوتا ہے اس نے آج مجھے ایک انگریزی اخبار کی خبر فارورڈ کی خبر یہ تھی کہ موجودہ سال میں اس وقت تک ساتھ لاکھ پینسٹھ ہزار افراد روزگار کی تلاش میں پاکستان چھوڑ گئے ان میں نوے فیصد نوجوان جن میں پانچ ہزار پانچ سو چونتیس انجینئرز اٹھارہ ہزار اسوسیٹ الیکٹریکل انجینئرز دو ہزار پانچ سو ڈاکٹرز دو ہزار کمپیوٹر ماہرین چھ ہزار پانچ سو اکاؤنٹنٹس دو ہزار چھ سو زرعی ماہرین وغیرہ شامل تھے پچھلے سال تک ان کی تعداد دو سوہ دو لاکھ سے زیادہ نہیں تھی یقینا یہ تشفیش میں مبتلا کرنے والے آداد و شمار ہیں اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو دماغوں کی یہ ہجرت برین ڈرین پاکستان کے لیے ایک سنگین بہران کی شکل اختیار کر سکتی ہے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی تو سینکڑو دماغ یورپ اور امریکہ سے واپس پاکستان آئے تھے افسوس کی اب ان میں سے بہت سے واپس بھی جا چکے ہیں اپنی پاکستان واپسی کا بھی قصہ سنا دو یہ اگست دو ہزار سولہ کی بات ہے جب برطانیہ میں تاہر چہدری اور سابر رزا نے جشن منصور آفاق منایا جس پہ پاکستانی دنیا صحافت اور عدب کے محتبر نام مجیبو رحمان شامی سحیل وڑائچ رعوف کلاسرہ ڈاکٹر سعادت سعید وفاقی وزیر امین الحسنات ممبر نیشنل اسمبلی امجد علی خان ممبر یورپین پارلیمنٹ سجاد کریم صاحب زادہ فیاز الحسن امجد شیخ تنویر حسین ملک سابر رزا اور احسان شاہد کے علاوہ برطانیہ اور یورپ بھر سے معروف شورہ اور عدب دنیا کی نمائی شخصیات نے شرکت کی اور میاں والی کا منصور دنیا کے نقشے پر ایک نئے تعروف سے طلوع ہوا اس تقریب کے بعد مجیبو رحمان شامی نے مجھ سے کہا کہ اب تم برطانیہ میں نہ رہنا تم واپس چلو میں خود تمہیں لاہور میں لانچ کروں گا یوں پہلی بار میرے دماغ میں یقینا یہاں مجھے بہت مشکلات درپیش آئیں بگر مجیبو رحمان شامی شعیب بن عزیز حارون الرشید سحیل وڑائچ اور حسن نصار جیسے دوستوں کی مہربانیوں سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا بگر پاکستان میں بگڑتے ہوئے معاشی مسائل ابھی تک مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں میں جسے اتنا کچھ میسر ہے اگر یہ بات کہہ رہا ہوں تو دوسروں کے کیا حالات ہوں گے یہی سبب مسلسل لوگوں کو ہجرت پر مجبور کرتا رہا سو روہ سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی معاشی ہجرت ہوئی اور تقریباً سات آٹھ لاکھ افراد ملک چھوڑ گئے انجم خیالی نے کہا تھا عذاب قید نہیں بندش نماز نہیں ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں بدلتا ہوا زمانہ ہجرتوں کے نت نئے جواز پیدا کرتا رہتا ہے اس معاشی ہجرت میں سب سے اہم کردار آئی ایم ایف نے ادا کیا ہے جس کے مسلسل دباؤ کے باعث روپے کی قیمت کم ہوتی چلی گئی جب کرنسی کی قدر کم ہوتی ہے تو باہر سے منگوائی جانے والی مشینری اور سنتی خام مال مہنگا ہو جاتا ہے پیداواری لاغت بڑھتی ہے تو سنتیں بند ہونے لگتی ہیں اس وقت پاکستان میں تقریباً 25 فیصد گراجویٹس روزگار سے محروم ہیں ظلم کی آخری انتہا یہ ہے کہ ہمارے ظاہری اور باطنی حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ملک سے باہر جا کر کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ وہاں جا کر اپنے ملک کو ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں جس سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے پاکستان کی معیشت کو پچھلے سات آٹھ ماہ میں جس طرح تباہ کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی اللہ تعالیٰ اس ملک کو دیوالیاں ہونے سے محفوظ رکھے مگر ہم اس وقت جس دھلوان پر پاؤں جمانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر کھڑا ہونا آسان نہیں ابھی ممکن ہے کہ ملک کو تباہی سے بچا لیا جائے کہیں دیر نہ ہو جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی